خوف کی فوبیا کی ڈر کی ہم بات کر رہے ہیں جیسے کہ ہماری ایک ویور نے لکھا تھا ہمیں لیٹر کے کتے جو ہیں وہ واکس سے جو ہیں ان کو کتے جو ہیں وہ دراتے ہیں یعنی در ان کو کتوں کا ہے اور جو کہ بہت سے لوگوں کا ہوتا ہے بہت ویلیڈ بھی ہوتا ہے کئی باری اور اس کے علاوہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہماری ایک کالر نے بھی بات کی تھی کہ وہ انہیں نین نہیں آتی ان کے ہاں بریک ان ہوا گھر میں تو اس کی وجہ سے تو جی آپ بتائیے آپ کیا کہنا ہے یہ اس طرح کی ایکسپیرینس میرے ساتھ بھی ہوا اور کچھ دن تک کچھ دن تک اس کا خوف بھی رہا تو لیکن خیر شکر ہے یعنی سپیشلی آکے میں دیکھ لیتی تھی سارے دروازے بند ہیں سارا کچھ ہے پھر الارم بھی اس کے بعد ہی لگوایا تھا پھر آخرے کار آہستہ آہستہ وہ خوف دور ہونا شروع ہو گیا تو اب اس حالت میں جیسے ان کا ہے یہ تو یہ کر سکتی ہیں کہ علام وغیرہ لگوا لیں جو بھی پریکٹیکل چیزیں ہیں دن میں اگر وہ دن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے بستر پہ جا کے لیٹیں اور دیکھیں کی کیا ہو رہا ہے اور کمرہ لوک کر لیا کریں ہاں اندر سے لوک کر لیں تو اگر اکیلی ہوتی ہوں تو میں تو لوک کر لیتی ہوں تو بالکل لوک بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ نیچے بھی ہر وقت نگاہ رکھیں کہ آپ کے دروازے لوکٹ ہیں کھڑکیاں لوکٹ ہیں خاص طور پر جب آپ لیٹنے کے لیے یا آرام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت کھلیں نہ چھوڑیں تو باقی اگر اس کے پھر بھی نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے پھر دیشت سے کانسلر یا اور بات میں ہم کالر لے لیتے ہیں ہلو ہلو جی السلام علیکم یاسمین آپ کے ممانوں کو بھی اسلام یاسمین اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کتوں سے بھی ڈڑتے ہیں اور واک سے بھی ڈڑتے ہیں واک اصل میں ہمارے وہ ہمارے یہ شروع سے ہمیں پریکس نہیں ہوتی اور شروع میں ہمارے ماں باپ نے گھر کی اندر ہی وہ کہتے ہیں جی واک باہر جانا بڑا مشکل ہے لیکن یہ جو انگلیش لوگوں کے کتے بھی ہوتے ہیں نا اگر ان سے آپ ذرا بھی پیچھے ہٹے ہیں یا ان سے نفرت کریں نا یا ڈریں نا کہ ہمارے کپڑوں کو کچھ لگنا جائے یہ وہ تو وہ اور آپ کو ڈراتے ہیں اس لئے یہ انہوں نے بڑے اچھے پالے ہوتے ہیں تو اسے نہیں ڈڑنا چاہیے بلکہ باپ ضرور کرنی چاہیے لیکن میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں مجھے یہ بتائے کہ اس کے لئے آپ کو کیسے پختہ ارادہ میں ہر روز راست کو سوتے ہوئے کہتی ہوں صبح باک کے لئے جاؤں تو وضعہ کھول ٹوب پھر بند کر دے کیوں نہیں رہنے دے کل سہی یہ ہمیں بتائے کہ یہ ہم کیسے اپنے آپ کا ارادہ کریں یہ باقی ہمیں واغ کرنی ہے ایکسرسائز کرنی ہے اپنے دلدگی کے لئے اپنے آپ کو سیت مانز رکھنے کے لئے یہ ہمارے میں بہت کمزوری ہے کل کل کرتے وہ کل آتے ہی نہیں ہے اور ہم لوگ بستر پہ چلے جاتے ہیں اور پھر ڈاکٹروں پہ بھاگتے ہیں آپ نے یہ بہت اچھی بات پوچھی ہے بہت سے لوگوں کا یہ پرابلم ہے اور وہ بھی آپ کو دعائیں دے ہیں کہ آپ نے یہ بات پوچھی ہے میرے خلالی میرا جو یہ ایکسپیرینس ہے جو میں جاتے ہوں ویک میں تین باری چار باری جاتے ہوں لیکن مجھے یہ لگا کہ کمپنی جب ہو آپ کے ساتھ آپ کی کوئی فرنڈ آپ کا ساتھ دیتی ہے جو آپ کے قریب کہیں رہتی ہے جب کہیں پہ مل جاتے ہیں اور میں اسے کہتے ہوں کہ میں نکلنے والی ہوں اور پانچ منٹ کے بعد میں اور بھی دو تین فرنڈ ہم دو پھر وہ جاتے ہیں اور بہت آپ کو پتھا نہیں چلتا ہے گھنٹے کی واغ جو ہے وہ معلوم بھی نہیں جاتے بھی کیسے کہ آپ کے بعد آپ کا جانب پچھلا دن گزرا تھا آپ کی باتیں بچوں کی باتیں آپ یقین کریں گے پھر وہ آپ کٹھائے گی جس دن آپ لے لے لیزی فیل کریں گے وہ آپ کٹھائے گی جس دن آپ لے لیزی فیل کریں گے آپ کٹھائے گی آپ جو کہہ رہی ہے بلکل ٹھیک ہے اور جو کٹے بھی ہیں وہ جب آپ کو کٹے لے لئے جاتے ہیں ان کا دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی لیڈ پہ ہوں گے یا اگر لیڈ پر نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ ان کا مالک ہے جو وہ سیمی ٹرین تو ہوں گے ہی اگر وہ فلی ٹرین نہیں ہے اتنا بھی دنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتے بھاگ رہے ہیں پر سب سے امپورٹن بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو خوف ہے کسی بھی چیز کا ڈر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ ہمیں یہ بات پر گائیڈ کرتا ہے کہ ہم کہ ہم سیفٹی کانشیس ہو جائیں ٹھیک ہے وہ جو ڈرتی ہیں کہ رات کو نیچے نہیں سونا ان کا اپنی سیفٹی کا دھیان رکھنا ہے اچھا ان ڈوگ کے فیر کی بات ہے کہ آپ کو اپنی سیفٹی کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جائیں دھیان رکھیں کہ جو بھی ڈوگ ادھر گھوم رہے ہیں ان کا مالک کون ہے بہت امپورٹن ہے ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ ہیلو ہائے ان سے کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا جو ہے اگر کوئی بات ہوئی تو ہم کہیں کہ بھئی بچاؤ 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 ہمیں کیونکہ تمہارا کتا ہمارے پاس ہا رہا ہے اور ہم بلکہ دو کپل ہم جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم دو کپل جاتے ہیں تو اس میں یہ کہ آدمیوں کو بھی بہتenz ڈیوگ وickets بہتا ہے اگر آپ کٹ مکٹ کر ساکتے ہیں وہ آپ کے جاتے ہیں بہت چیز اور اگر آپ کٹے کٹے کچ Queensland ڈوگان کوڑا بھی تکیز اور کٹے کٹے کالے جائ șہار ہے tamanho roman ہلو صغف ہلو جی ہان جی viaje موسیقا 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 جنران این فیلشار موسیقا رسک یہ کہ وہ اپنی بیماری کے ساتھ چلتے رہے تو دیفنیٹلی وہ ان کی جو صحت ہے وہ ڈیٹیری ریٹ ہوگی ان کی جو ابیلیٹی تو ووک ٹاک وہ ڈیٹیری ریٹ ہوگی قولیٹی آف لائف ڈیٹیری ریٹ ہوگی تو کوئی ان کو کاؤنسلنگ میں یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ کو دیکھئے ہم سب بھگوان میں بلیو کرتے ہیں جو اللہ کہیں بھگوان کہیں اور کہیں اوپر والے پہ بلیو کرتے ہیں تو وہ ہم اور ہم سب یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے تو اس لیے کئی پار ہم اپنے بھگوان کو اپنے اللہ کو یاد کر کے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ جو کنٹرول ہے وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ جو فیر ہے سمٹم ہے اس بات کا کہ everything is out of our control تو اس سیفٹی میسجر لینے سے کسی سے بات چیت کرنے سے کسی کو ساتھ رکھنے سے We get bit of that control back And that's all we can do In fact, جو ہونا ہے وہ ہونا ہے We try our best to avoid as much as we can Yes, we'll go Achso, دوسرا میں کہہ رہی تھی walking کے لیے یعنی اس کا یہ مسئلہ سے ذرا سا ہٹ کے ہے Walking کا مسئلہ تو treadmill سے بھی تہہ ہو سکتا ہے آپ گھر میں خود خرید لیں نہیں خرید سکتے تو آج کل تو چپے چپے پر جم ہے اس میں چلے جائیں ہفتے میں تین دفعہ بھی آپ چلے جائیں تو آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں کوئی class اگر attending کر لیں تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے پیسے پیسے دیئے میں بھائی تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بیسٹ ہو جائے گی یہ ایک انسینٹیو ہے دوسرا انسینٹیو ہے کہ اگر دو ایک فرنڈز جو ہیں وہ کچھا جائیں اور دوسرا میں کہا ہے اور وہ سے بہت دیفنیٹ ہوتا ہے اور میرے خیال ہے اور اور بات یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کو جانا چل کے جائیں تو اگر آپ کو بس پکڑنی ہے تو دو سٹوپ بعد میں پکڑیں تو آپ کے جو چلنے کی واک کرنے کی ضروری ہے آپ کے دن میں وہ ضرورت پوری ہو جائے گی اور آپ اگر لفٹ لے کے اوپر نیچے جاتی ہیں تو آپ سیڑھیوں سے جائیں پیچھے گے پیچھے گے Jiو آئیے چیز آئیے پیچھے گی وہ کہهی پیچھے گے پیچھے گر وقت جائیں دوسرا جسی بس ہاتھ ہے چیز پیچھے گے پیچھے گے لیکن خوف کا ٹھے گی اگر آپ پیس کرے گے تو اور پیچھے گے یہ اط Personen سے آپ جانبوں کو اٹھائیں, مجھے ٹا ہی جا تیرے ہو کا اطلا Production جبミل کو اٹھائیں س Relations کیونکven اللہ کا معنی ہے اور وہ آپ کی ایگر مقدار جا HD اور اور جیسہ میں نے جانب جانب جے یہ فو بیا yapıyor کسی بھی قائم کا ایر راشنل ہے تو اس کو آس پاس کی چیزوں کو راشنلائز کر کے دیکھنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے تھیرپی کاؤنسلر یا ڈاکٹر کی سے بات چیت کر کے کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے میں اس بات کو ایمپسائز کروں گی کہ اس میں دوائی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں دماغ سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس میں ٹاکنگ تھرپیز بہت ضروری ہیں کاغنیٹیو تھرپی جو ہے کاغنیٹیوی کارسل اس سے یہ ہے کہ مالو آپ کو وک پہ جانا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈاگز وہاں پارک میں ہوں گے تو آپ پہلے سے جیسے آپ نے کہا الارم ہاتھ میں پکڑ لیں الارم دیفنیٹلی ایک اچھی چیز ہے بہت سی ہماری لیڈیز کو یہ پتا منا چاہیے الارم جو ہے ویسے بھی کوئی کتہ نہ ہو انسان بھی ہو اور آپ کو ویسے بھی در لگتا ہے اور دوسری بات آپ پرپیر کر رہے ہیں پرپیر کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ چلے جائیں اور آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ صبح صبح نہ جائیں شاید اس ٹائم پہ جائیں جب کم کتے ہوں دن میں جب یوزیلی دونٹ ٹیک دن فورا وک آپ سیفٹی فیکٹرز دھیان رکھے جا سکتے ہیں پھر تھیرپی سے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ خوف کہاں سے شروع ہوا کیا بات تھی کئی بار یہ تو میرا خلال ہے کانسلر یا تھیرپیس تھی بتا سکتا ہے اس کو ان کے ساتھ بات چیز کھل کے جب بات چیز ہوتی ہے مگر ایک چیز جو مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ایکسپنسیو ہوتا ہے سیشنز جو ہوتے ہیں سائیکو تھرپی سے یا کانسلر سے تو لوگ جو عام بات جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سو ایکسپنسیو تو یہ کیا نیشنل ہیلت سے بھی نیشنل ہیلت سے بھی ہو سکتے ہیں آپ ڈاکٹر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کو نمبر آف کانسلنگ سیشن کہ سکتے ہیں آلاوڈ ہیں آلاوڈ ہیں آلاوڈ ہیں آن دے نیشنل ہیلت سرویس اور وہ CBT بہت بلیو کرتے ہیں جو کاغنیٹیو ہے جو انہیں یہ سکھاتی ہے کہ کیسے آپ پیر کر ستے ہیں جس بیفور اور آپ کو بہت آپ نے کام کی باتیں بتائیں ہیں فو بیا کے بارے میں اور ابھی جو ہم آپ کو بتائیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پیج ہے جس پہ آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں آپ ہمیں لائک کر سکتے ہیں کامنٹ کر سکتے ہیں اور سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا جو ہے فیس بک پر ٹویٹر پر اور یو ٹیو پر جو سبسکریشن ہے تو یہ آپ نوٹ کیجئے اور ہمیں ضرور کانٹیک کیجئے اور اس سے بہت ہمیں بھی فیڈبیک ملتی ہے بہت اچھی آپ لوگوں کی اور جو ہے اگر کوئی بھی question ہے یا کوئی بھی جو ہم نے آپ کو email address بھی دیا وائنفو at yasminkoreshi.com اور ابھی آپ سے اجازت لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا آج کل سے اور کل آج سے بہتر گزرے اگلے وقت تک آپ سے ہم اجازت لیں گے till then take good care of your health